رشمی ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی اور بہت جلدی ہی اس کے نام کے چرچے ہمارے پورے محلے میں ہو گئے تھے ہر کسی کے جبان پر یہی ہوتا کہ اس کے جیسی شریف لڑکی آج تک کبھی نہیں دیکھی میں اپنی ماں کے موں سے بھی رشمی کی بڑی تعریفیں سن چکا تھا میری ماں کو رشمی اتنی پسند آئی کہ وہ کہنے لگیں میری تو اچھا ہے کہ رشمی میری بہو بنے وہ میرے گھر میں آگئی تو میرے گھر کو سورگ بنا دے گی کہ اس طرح کی تعریفیں سن کر تو مجھے بھی یہ اچھا ہونے لگی تھی کہ میری پتنی ایسی ہی کوئی شریف لڑکی بن جائے اور پھر میری ماں نے رشمی کے ماں واپ سے میرے لیے رشتہ مانگا تو ادھر سے فوراں سے ہاں ہو گئی میں تو بہت خوش تھا میری خواہش تھی کہ میں اس سے ایک نجر دیکھ لوں لیکن جب وہ میں نے اپنی خواہش اپنی ماں کے سامنے رکھی تو میری ماں کہنے لگیں وہ بہت ہی شرمیلی لڑکی ہے آج تک وہ کسی بھی گیر لڑکے کے سامنے نہیں گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی رشمی کے ماں واپ بھی بہت پرانے خیال کی ہیں وہ تو رشمی کی تصویر دینے پر بھی اعتراج کر دیں گے اپنی ماں کی بات سن کر میں تھنڈی آہا بڑھتا رہ گیا تھا تین مہینے بعد شادی تھی اور ان تین مہینے میں میں جانتا تھا کہ رشمی کی ایک جھلک بھی دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوگی کیونکہ وہ باہر نکلتی ہی نہیں تھی جیسے جیسے سمجھ گجر رہا تھا میری بیتابیاں رشمی کے لیے بڑھتی جا رہی تھی جب بھی میری ماں ان کے گھر سے ہو کر آتی تو اس کی تعریفیں کرنے لگتی کہ آج تو رشمی بڑی پیاری لگ رہی تھی اس نے بہت ہی اچھی چائے بنائی تھی خانہ خائے بغیر مجھے آنے نہیں دیا اس کے ہاتھ میں تو بہت ہی سواد ہے یہ سب سن سن کر میں اندر ہی اندر اپنی منگے طرزے بہت محبت کرنے لگا تھا اور اسی لئے آج شادی کی رات تو میری بیتابیاں پوری چرم سیمہ پر تھیں میرے جذبات میرے اندر توفان مچا رہے تھے شادی ہال میں بھی میری سسرال بالوں نے ایسا آرینجمنٹ کیا تھا کہ عورتوں کا انتجام الگ تھا اور مردوں کا الگ فیروں کے سمجھ بھی رشمی نے اس طرح اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کی اونگلی تک دکھائی نہیں دے رہی تھی میں بہت حیران ہوا تھا کہ آج کل کے جمانے میں ایسی لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں بیدائی کے سمجھ بھی اس نے ایک لمبی چوڑی سی شول اڑ رکھی تھی کہ وہ پوری کی پوری چھپی ہوئی تھی جیسے ہی میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو میری بہنیں اسے میرے کمرے میں لے گئیں اور میرے دوست مجھے گھیر کر بیٹھ گئے وہ جانتے تھے کہ میں اس وقت تنہائی چاہتا تھا اور اپنی پتنی کے علاوہ مجھے آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن میرے دوست جان بوجھ کر مجھے چھوڑنے کو تیاری نہ تھے مشکل سے ساری رسموں سے جان چھوڑا کر رات کے بارہ بجے مجھے کمرے میں جانا نصیب ہوا تھا کمرے میں داخل ہوا تو گلاب کی کلیوں کی مدہوش کر دینے والی خوشبو نے میرا سواگت کیا تھا بیٹھ پر بیٹھی میری دلہن میرے آنے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی پہلی نجر جب اس کے سفید دودھیا پینوں پر پڑی جس پر لگی مہدی میرے دل کو دھڑکا کے رک گئی تھی دوسری نجر میری اس کے خوبصورت ہاتھوں پر پڑی جس پر سرخ رنگ کی چوڑیاں ہاتھوں میں مہدی کے بوٹے اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہے تھے بس چہرہ اب تک گھوٹ میں چھپا ہوا تھا میں دھیرے سے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں میرے بس سے باہر تھیں خود بخود میرے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہت آ کر ٹھہر گئی تھی تین مہینے میں بس رشمی کے خیالوں میں ہی بندہ رہا تھا اسے اب تک دیکھا نہیں تھا میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا لیکن میرے پاس بیٹھتے ہی وہ اچھل کر پیچھے ہٹی تھی مجھے اس کی حرکت پر حیرت ہوئی لیکن شاید وہ گھبرائی ہوئی تھی میں نے گھونگٹ اٹھایا تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی میرے خیالوں سے بھی بڑھ کر لیکن وہ بہت زیادہ نربس لگ رہی تھی بیسے تو آج کل کے دور کی لڑکیاں اتنی زیادہ شرماتی نہیں ہیں لیکن رشمی جیسی لڑکی سے میں یہ امید رکھ سکتا تھا کیونکہ اپنی ماں کے موں سے میں نے جو باتیں سنی تھی تو میرے خیال میں رشمی کو ایسا ہی شرم و حیاء والا ہونا چاہیے تھا میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اس سے پہلے میں اسے موں دکھائی کی انگوٹی پہنا تھا وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے دھیرے سے خینچنے لگی میں نے کہا تم تو میرے خیالوں سے بھی جادہ حسین ہو یہ تین مہینے میں نے تمہیں دیکھے بنا بڑی مشکل سے گجارے ہیں میں نے اپنی بیتابی اور بیچینیوں کا جکر رشمی سے کرنا شروع کر دیا لیکن جیسے جیسے میں اس کی تعریفیں کر رہا تھا اپنی محبت کا اجہار کر رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ شرماتی الٹا وہ گھبرا رہی تھی اس کے چہرے کی فیکی پڑتی رنگت میکم میں بھی مجھے ساف دکھائی دے رہی تھی اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں اب تک تھا لیکن وہ بہت ہی تیجی سے کانپ رہا تھا میں اس کی حالت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ سمسیا کیا ہے ایسی بھی کیا شرم جھجک لڑکیاں تو اس رات کے لیے بہت سے سپنے سجا کر پیا کے آنگن میں قدم رکھتی ہیں میری خواہش تھی اپنی پتنی کا جیبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارتا اور ساتھی ساتھ اس کی تعریف بھی کرتا لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ماتھے پر لگے ٹیکے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراں سے میرا ہاتھ جھٹک دیا کہنے لگی میں خود اتار لوں گی مجھے اس کا بیوار کچھ عجیب و گریب سا لگ رہا تھا میں نے کہا نہیں رشمی میری خواہش ہے یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں آج کے دن تو تمہاری سیوہ میں اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں پھر ساری جندگی تم نے ہی تو میری سیوہ کرنی ہے بجائے میری بات پر خوش ہونے کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے میں نے اس کے رونے کی بجے پوچھی تو وہ کہنے لگی بس اپنے گھر سے جدہ ہونے کا گم ہے میں اس کی ہچ کے چاہٹ اب سمجھا تھا پہلی رات کی جھجک رشمی میں کچھ زیادہ ہی تھی لیکن میری یہ پہلی رات بے خد حسین گجری تھی میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی تھی ایک دم میری آنکھ کھولی تھی نیند کا میں شروع سے ہی کچھا تھا جراسی آہٹ پر میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی نیند کی گنودگی میں میں نے مشکل سے ہی آنکھیں کھولیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں ساپ سنائی دے رہی تھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن جیسے ہی اٹھا سامنے کمرے میں بنے ایک چھوٹے سے مندر میں رشمی بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی اس اندھیرے میں بھی وہ مجھے ساپ دکھائی دے رہی تھی مجھے لگا شاید صبح ہو گئی ہے اور وہ صبح صبح پوجہ پاتھ کرنے کے لیے اٹھی ہوگی لیکن میں نے خڑکی کے باہر دیکھا تو باہر تو گھو پندیرہ تھا اور رشمی سسکیوں سے رو رہی تھی میں نے موبائل اٹھا کر سمیں دیکھا تو رات کے چار بج رہے تھے ابھی تو صبح ہونے میں بہت دیر تھی اس صبح وہ کیا کر رہی تھی پھر مجھے خیال آیا شاید وہ اتنی صبح ہی اٹھ جایا کرتی ہوگی اور صبح صبح بھگوان کی پوجہ ارچنا کرتی ہوگی یہ سوچ کر ہی میرے دل میں رشمی کے لیے عجت اور بھی بڑھ گئی تھی چلو صبح صبح اٹھ کر پوجہ پاٹ کرنا تو مجھے سمجھ آتا ہے لیکن یہ سسکیوں سے رونا میری سمجھ سے باہر تھا اسے تو بھگوان کا دھنیواد کرنا چاہیے تھا خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی جنگی کی اتنی خوبصورت سروات ہوئی تھی لیکن وہ تو رو رہی تھی آخر وہ رو کیوں رہی تھی اس کی سسکیوں نے مجھے پریشان کیا تھا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا تکیا ٹھیک کیا اور بیٹھ کے کرون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا رشمی شاید میرے جاگ جانے سے بے پربہ تھی اس لیے ہاتھ جوڑے وہ بھگوان سے کچھ مانگ رہی تھی اور پھر اس کی جو بات میرے کانوں میں ٹکرائی تھی میں بوخلا کر رہ گیا تھا میرے ہوش اڑ گئے تھے وہ کہہ رہی تھی ہے بھگوان مجھ سے آج کی رات بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے مجھے اس پاپ کی معافی دے دے مجھے معاف کر دے میں نے جو پاپ کیا ہے یہ بہت بڑا پاپ ہے وہ یہ کیا کہہ رہی تھی میں تو اس کی بات سن کر ہی سوچنے سمجھنے کے لائق ہی نہیں رہا تھا پہلے تو مجھے لگا شاید میرے کانوں نے کچھ گلس سنا ہے مگر پھر سے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آج کی رات میں نے بہت بڑا پاپ کر دیا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آج تو ہماری شادی کی پہلی رات تھی جو کی بہت ہی خوبصورت گجری تھی پھر بھلا آج کی رات پاپ کیسے ہو گیا ہم دونوں ایک دوسری کیلئے جائز تھے اور ہمارا رشتہ بھی جائز تھا پھر وہ ہمارے رشتے کو پاپ کیوں کہہ رہی تھی اور یہ سب سن کر میرے ہوش خونے لگے تھے کہ آخر میری پتنی نے رات کو ایسا کونسا گناہ کر دیا تھا پھر مجھے لگا جیسے میرا دماغ سائے سائے کرنے لگا ہو میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کی آخر بات کیا ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے کیا یہ شادی اس کی رجع مندی سے نہیں ہوئی ہے کیا اسی لیے اسے یہ سب پاپ لگ رہا ہے ایک کے بعد ایک سوال میری جان نکالے ہوئے تھا کچھ دیر بعد ہی رشمی کی سسکیاں بند ہوئی تھی اس نے اپنے آسو پہنچے اور اٹھ کر باہر آگئی لیکن جیسے ہی اس کی نجر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے کی رنگت فیکی پڑی تھی مجھے جاگتے دیکھ کر اور اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور کچھ بخلا کر کہنے لگی آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو میں اس سمجھ بہت ہی سیریز تھا وہ دیرے دیرے چلتے ہوئے میرے قریب آ گئی اور بیٹھ پر مجھ سے تھوڑی دوری بنا کر بیٹھ گئی میں نے کہا کیا بات ہے رشمی رو کیوں رہی ہو میری بات پر اس نے نجریں چرائی تھی میں نے سائٹ ٹیبل کا لیپ جلا دیا اس کا چہرہ مجھے صاف نجر آ رہا تھا میں نے کہا بتاؤ رو کیوں رہی تھی وہ کہنے لگی بس مجھے عادت ہے میں جب بھی صبح اٹھ کر بھگوان کی پوجہ کرتی ہوں تو خود بخود میری آنخوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی میں سسکیوں سے رونے لگتی ہوں آپ پریشان مت ہوا کریں یہ کہہ کر وہ خڑی ہونے لگی لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کا ہاتھ میں نے اپنی طرف جوڑ سے کھینچا تھا وہ میرے قریب ہو گئی اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب تھا میں نے اس کی آنخوں میں دیکھ کر کہا کہ آخر تم نے کیا پاپ کر دیا ہے کس پاپ کی معافی مانگ رہی ہو تم صبح صبح بھگوان سے میری بات پر تو جیسے اس کی جان نکل گئی تھی میرے شب دو اس سمائے تھوڑے سے سکت تھے میری آنخوں میں بھی گصہ سمایا ہوا تھا جو بات میرے کانوں نے سنی تھی وہ کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی آخر رشمی کس گناہ کی بات کر رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ خینچ کر میرے ہاتھ سے پیچھے کیا اور کہنے لگی آپ کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا یہ کہہ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی اس کی اس وحرکت سے مجھے اور بھی گصہ آنے لگا میں نے کہا رشمی یہ کیا بتمیجی ہے ادھر آو میرے پانس آ کر لیٹو وہ کہنے لگی مجھے نید آ رہی ہے اور میں سونا چاہتی ہوں لیکن میں نے کہا کہ دیکھو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ مجھے نید آ رہی ہے اور نہ میں سونا چاہتا ہوں اور نہ تمہیں سونے دوں گا جلدی سے ادھر آو میں تمہارا پتی ہوں اور میرا حکم ماننا تمہارا فرج ہے مجھے اس سمیں اس کی صدا پر بھی پیار آ گیا تھا میری یہ بات سن کر وہ میرا ارادہ سمجھ گئی تھی میری بات کو سمجھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت پھر سے فیکی پڑھنے لگی تھی وہ بار بار اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی جیسے کی وہ سمجھ نہیں پا رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے میں بیٹ سے اٹھا اور تیج قدم اٹھاتا اس کے پاس سوفے تک پہنچا تھا اسے باجو سے پکڑا اور اپنے ساتھ بیٹ پر لے آیا اور جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا وہ مجھ سے پیچھے ہٹنے لگی لیکن مجھے کہاں پروا تھی شادی کے شروع دن تھے آج کی رات پہلی رات تھی اور ان دنوں میں تو پتنی کی سنگت ہی بہت اچھی لگتی ہے مجھے لگا کہ وہ شاید اپنی دعا میں کچھ اور کہہ رہی ہوگی میرے ہی سننے میں غلطی ہوئی ہے اگلی رات پھر یہی ہوا تھا رات کے سمجھ جیسے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا کڑ بہت مجبوط تھی وہ چاہا کر بھی میری باہوں کے گھیرے سے نکل نہیں سکی تھی تھکھار کر اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا رچمی کے ساتھ بتائی یہ خوبصورت پل مجھے کسی اور ہی جہاں میں بھید دیتے تھے جیسے ہی میں نے اپنا حق بصول کیا تھا وہ فوراں سے پیچھے ہٹ گئی اور جلدی سے باثروم میں نانے کے لیے گھوس گئی حالانکہ موسم کافی تھنڈا ہو رہا تھا ساتھ ایسا تھا جیسے میں اس کے ساتھ جبردستی کر رہا ہوں اور وہ بیبس ہے مجبور ہے جیسے کی اس رشتے میں اس کی اپنی رجامندی شامل نہیں ہے یہ بات ایک مرد ہوتے ہوئے مجھے خٹکنے لگی تھی وہ نہا کر باثروم سے آئی تو مجھ سے چپک کر سونے کی بجائے دوسری سائٹ پر سونے لگی میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو اس نے کہا مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے من مار کر میں نے کی کوشش تو نہیں کرتی تھی لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ میرے رومانس کرنے پر خوش نہیں ہوتی ہے ایک بار تو میں جب اس کے بے حد قریب تھا تو میں نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے تھے وہ لگتار میرے قریب آنے سے گھبرا رہی تھی اور یہ کوئی شرمانہ نہیں تھا یہ تو کچھ اور ہی تھا ایک دم میں اسے پیچھے ہٹا تھا میرے ججواتوں کا طوفان نے ایک دم سے ٹھنڈا پڑ چکا تھا میں نے اپنا تکیہ لیا اور دوسری سارٹ پر لیٹ گیا وہ بھی جیسے اسے انتجار میں تھی اور جلدی سے مجھ سے دور ہو کر کپڑے پہن کر سو گئی تھی مجھے اس پر گصہ بھی آنے لگا تھا کیونکہ میری محبت کا جباب اب تک اس نے محبت سے نہیں دیا تھا جب بھی میں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ایک اکتاہٹ ایک بے بسی اس کے چہرے پر سوا رہتی تھی مجھ سے کترانا گھبرانا خود کو مجھ سے پیچھے کرنا سارا سمیہ وہ اسی میں گجار دیتی تھی کبھی کبھی مجھے یہ لگتا جیسے وہ کسی تخلیف سے گجار رہی ہے کیا میرا رشتہ اس کے لیے تخلیف بھرا تھا اگر تھا تو کیوں تھا ایک مرد سب کچھ بردانس کر سکتا ہے لیکن اپنی پتنی کا ایسا رویہ ہرگج نہیں میں فوراں سے بیٹ سے اٹھ کر سوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا مجھے محبت کے بدلے رشمی کی محبت چاہیے تھی نہ کی اس کی اکتاہت پوری رات مجھے نید نہیں آئی میں یہی سوچتا رہا کہ آخر رشمی کے ساتھ سمسیا کیا ہے پورا ایک ہفتہ میں دوبارہ رشمی کے قریب نہیں آیا اور اس نے بھی مجھے ایک بار بھی منانے کی کوشش نہیں کی تھی ہر روج وہ رات کو روتی رہتی اور نہ جانے اپنے کس پاپ کی معافی مانگتی رہتی اور اب تو میرے بردانست کی حد جیسے جواب دینے لگی تھی ایک بار وہ ایسے ہی رو رو کر اپنے کسی پاپ کی معافی مانگ رہی تھی کہ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے سوچا ابھی یہ بھگوان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ابھی جھوٹ نہیں بولے گی کیونکہ میں اس سے پہلے جب بھی اس کے رونے کی بجھے پوچھتا تو وہ ٹال جاتی تھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا رشمی تم کس بات کی معافی مانگتی ہو جب بھی میں تم سے پوچھتا ہوں تم بات کو ٹال جاتی ہو لیکن دیکھو آج تم بھگوان کے سامنے مجھ سے جھوٹ نہیں بولوگی مجھے سچ سچ بتاؤ تم کیوں روتی ہو وہ کہنے لگی میں نے بہت بڑا پاپ کر دیا ہے میں نے گئر مرد سے رشتہ بنا لیا ہے یہ سن کر مجھے رشمی پر جتنا بھی گصہ آتا کم تھا میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نے کس مرد سے ناجاج رشتہ بنا لیا وہ کہنے لگی آپ سے وہ اس سمیں مجھے نہیں دیکھ رہی تھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی بس روئے جا رہی تھی پھر بھگوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہ بھگوان میں نے اپنے پتی سے ہی پاپ کیا ہے میں پوطر نہیں رہی میں اپوطر ہو چکی ہوں یہ بھگوان تو مجھے پوطر کر دے اس کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا مجھے لگا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے جو کچھ اس نے کہا تھا میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا کیا وہ سچ میں پاگل تھی جو پتی کے ساتھ جائج رستہ جوڑنے کو پاپ کا نام دے رہی تھی اور میں نے اسے چھو لیا تو وہ اپوطر کیسے ہو گئی میں اس کا پتی تھا اس پر حق رکھتا تھا وہ میرے لیے جائج تھی اور اس رستے کے آدھار پر میں نے اس کے ساتھ پتی پتنی والا رستہ بنایا تھا کوئی پاپ نہیں کیا تھا میں نے پکڑ کر اسے جھنجوڑ کر رکھ دیا میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو میرے اندر تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی لیکن وہ شاید ہوش کی دنیا میں باپس آگئی تھی مجھے گصے میں دیکھ کر گھبرائی تھی میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو میں تمہارا پتی ہوں اور ہمارے بیچ بننے بالا ہر رستہ ہر طرح سے جائج ہے تم کیوں اسے پاپ کا نام دے رہی ہو میری بات سن کر وہ ایک دم سے خڑی ہو گئی کہنے لگی آپ میرے پاس مت آیا کریں مجھے اپنا آپ گندہ لگنے لگتا ہے آپ کے پاس آنے سے میں اپاویتر ہو جاتی ہوں مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے خود سے ہی گھن محسوس ہوتی ہے پلیج مجھ سے دور رہا کریں وہ بس روئے جا رہی تھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے بڑے ہی عجیب و غریب طرح کی باتیں کر رہی تھی میں گصے میں اسے بہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل آیا اور ہال میں جا کر بیٹھ گیا میرا سر چکرانے لگا تھا کہ کیسے وہ ہمارے رشتے پر پاپ کا ٹھپا لگا سکتی تھی اتنی نا سمجھ تو وہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی اتنی کم عمر تھی کہ اسے پتا نہیں ہوتا کہ شادی شدہ رشتے کے بارے میں پتی پتنی کے پیار کے بارے میں پھر یہ سب کیا تھا مجھے اس طرح ہال میں بیٹھا دیکھ کر میری ماں جو اپنے کمرے سے شاید پانی پینے کے لیے باہر نکلی تھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئیں کہنے لگیں عرب تم اس سمیے یہاں کیا کر رہے ہو میں نے کہا اپنی قسمت پر رو رہا ہوں یہ سن کر میری ماں میرے پاس بیٹھ گئیں اور مجھ سے بجھے پوچھنے لگیں کہ آخر سمسیا کیا ہے اور میں نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی وہ کہنے لگیں شاید وہ وہ بھگوان کے زیادہ قریب رہتی ہے اسے ہر سمیے پبطر رہنے کی عادت ہے اسی لئے اس نے ایسا کہ دیا ہوگا چنتہ مت کرو دھیرے دھیرے وہ اس رشتے کو سوکار کر لے گی لیکن میں جانتا تھا یہ بات نہیں ہے بات کچھ اور ہی ہے ایک بار میں نے اپنی پتنی کو فون پر بات کرتے دیکھا تھا لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اس نے فوراں سے فون بند کر دیا اگر رشمی اپنے ماں باپ سے فون پر بات کر رہی تھی تو اسے فون کٹ کرنے کی کیا جرورت تھی وہ اپنی بات جاری رکھ سکتی تھی اسی طرح وہ بات بات پر یوں چونک جاتی جیسے دماغی طور پر یہاں موجود ہی نہ ہو میں پوچھتا کیا ہوا تو وہ نامیں سرح لا دیتی مجھے ابو رشمی پر شک ہونے لگا تھا وہ روج روج مائکے جانے لگی تھی جب مائکے سے باپس آتی تو اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوتی اور اس کا کارل وہ مجھے کچھ بھی نہ بتاتی لیکن ایک بار میں نے رشمی کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا میں کسی دوست سے ملنے ہوتل میں گیا تھا جہاں میں نے رشمی کو ایک لڑکے کے ساتھ کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا یہ دیکھ کر تو میں سانس لینا بھول گیا تھا میری پتنی کسی گئر مرد کے ساتھ کیسے کمرے میں جا سکتی تھی میرا جی چاہاں کی دروازہ جوڑ جوڑ سے بجا دوں لیکن میں اپنی پتنی کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا اس لیے خاموشی سے گھر چلا آیا میری ماں خانہ بنا رہی تھی حالانکہ میں جانتا تھا کہ رشمی کہاں ہے لیکن پھر بھی میں نے اپنی ماں سے پوچھا رشمی کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے میری ماں کہنے لگیں اپنے ماں کے گئی ہے پھر کہنے لگیں رشمی کی ماں کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ ان سے ملنے گئی ہے کچھ دیر بعد ہی رشمی باپس آ گئی تھی اب بھی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کتنا روئی ہے میری ماں نے اسے پوچھا کہ تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے تو وہ کہنے لگی اب بہتر ہے یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا میرے اندر تو اس سمیے جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی میں نے کمرے کا درباجہ بند کیا اور رشمی سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو کہنے لگی اپنی ماں کے گھر سے آ رہی ہوں میں نے رشمی کے جھوٹ پر چلا کر کہا مجھ سے جھوٹ مت بولو میں نے تمہیں خود ہوتل کے کمرے میں گیر مرد کے ساتھ جاتے دیکھا تھا کون تھا وہ آدمی میں بہت ہی گسے سے دہارت ہوئے پوچھ رہا تھا تو وہ میرے گسے سے ایک دم ڈر گئی رونے لگی اور بولی وہ لڑکا میرا پتی تھا یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا گیا تھا میں نے کہا کیا کہا تم نے وہ رونے لگی اور بولی میں سچ کہہ رہی ہوں گورپ سے میری دوستی فیس بک پر ہوئی تھی اور پھر دوستی مخبت میں بدل گئی لیکن سورپ کہنے لگا کہ ابھی میرے پاس کوئی جوب نہیں ہے اس لیے جب تک میں نوکری سے نہیں لگ جاتا تمہارے گھر رشتہ نہیں لاسکتا اور نہ ہی تمہیں چھوڑ سکتا ہوں میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اسے مندر میں جا کر چھپ کر شادی کر لی لیکن اس لڑکے نے نوکری لگنے کے بعد بھی میرے گھر اپنا رشتہ نہیں بھیجا اور پھر میرا رشتہ تمہارے ساتھ تیہ ہو گیا رشمی کہنے لگی کہ میں نے گورپ سے کہا مجھے طلاق دے دو کیونکہ میری تم سے شادی تیہ ہو چکی تھی اور بول لڑکا میرے گھر رشتہ بھی نہیں بھیج رہا تھا اور میں اپنے گھر بالوں کو کچھ بتا بھی نہیں پا رہی تھی نہ ہی میں اپنے گھر بالوں کو اپنی پہلی شادی کا بتا سکتی تھی کیونکہ میری ماں بہت بیمار تھی وہ شاید یہ صدمہ سہ نہ سکتی لیکن گورپ نہیں مانا اور تمہاری اور میری شادی ہو گئی اس لیے میں تمہارے قریب آتے ہوئے ڈڑتی تھی کیونکہ میں شادی کو نہیں مانتی میرا پہلا پتی گورپ ہے اور جب تک وہ مجھے طلاق نہیں دے دیتا میں تمہیں پتی کا استان نہیں دے سکتی اور نہ ہی میں تمہیں پتی ہونے کا حق دے سکتی ہوں تم جب بھی میرے قریب آتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپابتر ہو گئی ہوں مجھے کسی گیر مرد نے چھوا ہے رشمی نے مجھے بتایا کہ گورپ اب مجھے بلکمل کرنے لگا ہے وہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے اور اگر میں اسے پیسے دینے سے منع کر دوں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں اور پتی کو سب کچھ بتا دوں گا میں اپنی ماں کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہوں کیونکہ میری ماں بیمار ہے اگر انہیں کچھ بھی ایسی بیسی خبر ملی تو یہ ان کی صحت کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا میں اسے چپ چاپ پیسے دے دیتی ہوں اگلی دن میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس کی اچھے سے خاطرداری کی میں نے اسے کہا چپ چاپ رشمی کو طلاق دے دو نہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا وہ لڑکا میری مار سے ڈر گیا اس لئے اس نے رشمی کو طلاق دے دی اور میں نے دوبارہ رشمی سے مندر میں جا کر شادی کر لی جس سے کی اس کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اب میرا اور اس کا رشتہ جائج ہے کیونکہ جیسی بھی تھی دنیا کی نظر میں رشمی میری پتنی تھی اور میں رشمی کی عجت کو یوں چھان نہیں سکتا تھا رشمی کی عجت میرے پریوار کی عجت تھی میں نے چپ چاپ اسے شادی کر لی اور اپنے رشتے کو پبیتر رشتے کا نام دے دیا اس پر پردہ ڈال دیا کیونکہ رشمی میری عجت تھی میری محبت تھی لیکن لڑکیوں کو جلواجی میں ایسے قدم نہیں اٹھانے چاہیے جو قدم جلواجی میں رشمی نے اٹھایا تھا کیونکہ یہ ہر لڑکی کی قسمت میں میرے جیسا پتی نہیں ہوتا جس نے رشمی کی ساری غلطیوں کو ماف کر کے اسے دل سے اپنایا تھا تو دوستو یہ آج کے ہماری کہانی تھی آپ کو کیسی لگی جرور بتانا کہانی پسند آئی ہو تو پلیج پلیج کہانی کو ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ جرور کرنا کہانی کو انت تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواد دوستو روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ